پروگرام کے آغاز کے اندر اس سے پہلے کہ ہم لوگ آپ کو پروگرام کا اوورویو دیں ایک لیٹر ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور یہ لیٹر لکھا ہے سونیا کس نے یہ ایک سکول کے پرنسپل کی طرف سے ہے لیٹر جو کہ اگزام سے جس پہلے جو ہے تمام پیرنٹس کو ایشو کیا گیا تھا تو ایمیل ہی کیا گیا ہوگا فرشور تو ہمارے پاس جب یہ لیٹر آیا تو یقین جانی ہے کہ ایمیشنل یہ لیٹر ہے کہ اگر آپ اس کا لبے لباب دیکھیں تو ہر پیرنٹ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں بچے کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہیں دینا ہے پڑھائی کا اس میں کوئی اتھلیٹ بھی ہو سکتا ہے جو اگزام میں بیٹھنے والا جس کے لیے فزکس ضروری نہیں کوئی آرٹس بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے کیمیسٹری ضروری نہیں تو اگر آپ اوورال اس کا ویو دیکھیں تو یہ ہر کسی کے دل پر جا کے لگے گا اس میں لکھا ہے the exams of your children are to start soon I know you are all really anxious for your child to do well اور باقی انہوں نے یہ ہی لکھا ہے کہ please do remember کہ سارے students کے درمیان جو ہے وہ آرٹس بھی بیٹھا ہوگا کوئی اس میں entrepreneur بھی بیٹھا ہوگا جس کے لیے وہ سبجیکس میں آلہ مارکس لانا کمپلسری نہیں ہوں گے بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے اس پرنسپل کا کہ جو بچے ہیں آپ کے جو سکول میں ہیں ان کے ٹیلنٹ جو ہوسکتے ہیں وہ مختلف ہو اب ہو سکتا ہے ایک بچہ جو ہے کیمیسٹری میں بہت اچھا ہو ہو سکتا ہے ایک بچہ جو ہے ہسٹری میں بہت اچھا ہو ہو سکتا ہے ایک بچہ جو ہے ماتس میں اچھا ہو کچھ سف آرٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں بلکل سپورٹس میں اچھا ہوتے ہیں بیسکلی وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچوں کے ٹیلنٹس ہیں ان کو آپ جو ہیں find out کریں اور ان ٹیلنٹس کے محنت کریں اور بچوں کا سلف کانفیٹنز ہوتا ہے اس کو برباد مت کریں ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے اگر وہ نمبر ایک کانپیٹیشن بنا ہوئے نا بلکل بلکل نائنٹی نائن نمبر نہیں لے کر رہا ہوگی تو تم فیلیر ہو تو ایسی چیزیں ختم کریں ایسی چیزیں ختم کریں ایسی چیزیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کانفیٹنز دیں اپنے بچے کے دریمز کو سپورٹ کریں اس کو فائند آؤٹ کیجے کہ آپ کے بچے کے اندر کیا سکل ہے کس کے اندر وہ زیادہ پیشنیٹ ہے اس چیز کس سبجک کو لے کے اور اسی میں اس کی مدد کیجئے